اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة میرے سامنے لایا اور کہتا تھا کہ یہ کہہ دے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے جب تجھ کو پانی دوں گا میں نے دوبارہ اس کی طرف سے مو فیرا تیسری بار میں نے اس کو جواب دیا کہ میں نہیں کہتا بس وہ بیمان بے امید ہو کر بھاگ گیا اللہ تعالی نے اس وقت کے امتحان میں میری مدد فرمائی اور دشمن سے مجھ کو بچا لیا اب تم سب گوا رہو میں کلمہ شہدت پڑھتا ہوں کلمہ پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے سبحان اللہ کیا مبارک موت ہے اللہ تعالی کے پیارے بندوں کی اے انسان تو بھی خدا سے ڈر اور مرنے والوں سے سبق حاصل کرو مرنے کے بعد آزوان کا آنا جب آدمی مر جاتا ہے تو آسمان سے یہ آوازیں آتی ہیں جن کو مرنے والا ہی سنتا ہے نمبر ایک اے آدم کے بیٹے تو نے دنیا کو چھوڑا یا دنیا نے تجھ کو چھوڑا نمبر دو تو نے دنیا کو خوش رکھا یا دنیا نے تجھ کو خوش رکھا نمبر تین تو نے دنیا کو کمایا یا دنیا نے تجھ کو کمایا اور جب غصل دیتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں اے آدم کے بیٹے تو کمزور ہو گیا ہے اب تیرا زور کہاں گیا ہے نمبر اب تو بولتا نہیں تیری باتیں کہاں ہیں نمبر تین اب تو اکیلہ ہے تیرے ساتھ ہی کہاں ہیں اور جب کفن پہناتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں اے آدم کے بیٹے تو سفر میں ہاتھ خالی چلا ہے اب تو دنیا میں کبھی نہیں آئے گا اب تو ایک خوفناک گھر میں چلا ہے اور جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو یہ آوازیں آتی ہیں اے آدم کے بیٹے اگر تو توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کو معاف کر کے مرا ہے تو تجھ کو خوشکھوڑی ہے تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور اگر تو نے توبہ نہ کی اور گناہ معافی نہیں کی کرائے تو بڑے غم کی بات ہے تیرا رب تجھ سے نہ خوش ہے اور جب نماز پرنے کے لئے جنازے کو آگے رکھتے ہیں تو یہ آوازیں آتے ہیں اے آدم کے بیٹے جو کچھ اچھا یا بڑا تُو نے کیا ہے وہ تیرے ہی کے لئے تیرے لئے ہیں اگر تُو نے اچھے کام کی ہے تو تُو خوشی دیکھے گا اور بُرے کام کی ہے تو دکھ پائے گا اور جب دفن کرتے ہیں تو زمین کہتی ہے اے آدم کے بیٹے تُو میرے اوپر ہستا تھا اب روتا ہے تُو میرے اوپر خوشیاں کرتا تھا اب غم میں پڑا ہوا ہے تُو میرے اوپر اکر کر کے باتیں کرتا تھا اب خاموش پڑا ہے جب لوگ کفن دفن کر کے چلے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اے میں اے بندے تُو اکیلہ رہ گیا تیرے دنیا کے ساتھ ہی تجھ کو اندھیرے گڑھے میں ڈال کر چل دیئے جن کے لئے تُو ہمارے نافرمانے کرتا تھا اے بندے ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا اے انسان تُو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان و دل سے اس کی تابداری کر تُو برائے بندگی ہے یاد رکھ فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روز زندگی ہے یاد رکھ یہ تیری غفلت ہے اور بےعقلی بڑی مسکراتی ہے قصہ سر پر کھڑی موت کو پیش نظر رکھ کر ہر گھڑی پیش آنے کو ہے مشکل بڑی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین